ہائی گئیز اسلام علیکم آپ کی فرمائش میں آج میں لے کے آئیوں نہاری کلچے کی ریسپی اور میرا یہ وعدہ ہے اگر آپ نے ایک بار یہ نہاری کلچے بنا لیے تو آپ لکنوں کے چوک کے نہاری کلچے کھانا تو بھولی جائیں گے اور اگر آپ نے اپنے فرنس کو بنا کے کھلا دیئے تو لوگ آپ کے ریسپی کے دیوانے ہو جائیں گے اور بار بار اس کی فرمائش آئے گی آپ کے پاس تو یہ ریسپی دیکھنے میں جتنی ٹیمٹنگ ہے اتنی کھانے میں ڈیلیشیس ہے تو ریسپی کو شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو پائے لینے اور پائے کو بہت اچھے سے وینگر میں اٹلیس ٹین میٹس کے لیے سوک کر دینا ہے پانی ڈال کے اس کے بعد اس کو واش کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اچھے سے واش کرنا ہے ہالسومی سوائسز لینے لینے ہیں جو کی نورمل ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا میں نے چکنا مٹن بھی ڈالا ہوا ہے تو اس سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آجاتا ہے مطلب بہت تھوڑا سا ہی میں نے ڈالا ہے اور یہ میرے پاس فلٹر ہے جو کی بہت ہی چھوٹا سا ہے لیکن بہت کام کی چیز ہے بس اسی میں سارے گرم مسالے ڈال دیئے اور اس کے بعد اس کو میں نے لوک کر کے کوکر میں ڈال دیا میں نے پائے نمک خلدی اور پانی پانی اس میں میں نے ڈال دیا ایک لیٹر پانی آپ کتنا بھی ڈال دیں اور دیکھیں اس میں لانگ الائچی بڑی الائچی جائتری جائفر اور تھوڑے سی کالی میرز ڈال دیا میں نے اور اس کو اس طرح سے لوک کر کے اس میں ڈال دینا ہے اب ہمیں اس کو 2 ویسل میں ہائی فلیم پہ لوں گی اور 3 ویسل میں لو فلیم پہ لوں گی اس کو پکنے میں اٹلیس 15 میرز لگے گا اس میں جنجر گارلک پیسٹ بھی ڈالنا ہے یہاں پہ 1 ویسل میں نے جنجر پیسٹ لیا ہے 1 ویسل میں نے گارلک پیسٹ لیا ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اس کو اب ہم پریشر کوک ہونے دیں گے اس کے لٹ کو بند کر کے اب اس کو ہم پریشر کوک ہو کے اٹلیس ہمیں 90% تک ہمیں اس کو کوک کر لینا ہے اب کوک ہونے کے بعد دیکھیں پریشر آٹومیٹک ریلیز ہونے کے بعد ہی اس کو اوپن کیجے گا بہت جلد بازی میں نہیں کیجے گا کیونکہ یہ جتنا آپ لو فلیم پہ اس کو دیر تک پکائیں گے اتنا ہی اچھا ہے اس کا فلیور آتا ہے تو آلموسٹ یہاں پہ 90% تک یہ گلی ہے میں نے لیے لانگ کباب چینی سٹارانس چھوٹی لائچی کالی مرچ جاویتری جائفر اور دال چینی کا چھوٹا سا پیس لیا ہے اور یہ سارے مسالے جو ہیں بہت ہی نارمل ہیں سب ہی کے ہاں ہوتے ہیں اور اکھا دھنیا لیا ہے یہ میں نے 3 ٹیبلی سپون اکھا دھنیا لیا ہے اور یہ سارے مسالوں کو اب ہم ڈرائی روزٹ کر لیں گے ایک ساتھ ہم ملا دیں گے اور میں نے اس میں ڈالی ہے 3 لال مرچ یہ میں نے تیکھی والی لال مرچ لی ہے اور 2 تیز پتے کے پیس ڈال دی ہیں اس کو ہمیں ڈرائی روزٹ کر لینا ہے تھوڑا ایسے گھما گھما کے ہلا کے اور تھوڑا سا یہ ریلیس کرے گا آرومہ اور اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو بس اس طرح ہم نے اس کو جار میں ٹرانسور کر کے اور دیکھیں ایک پورڈر فارم میں اس کو ہمیں بینہ پانی کے پیس لینا ہے تو یہ مسالہ ہو گیا ہے اس کے بعد اوئل لینا ہے اور ہٹ اپ کر لینا ہے کوکر کو اور انین میں نے 2 بگ سائز کی یہاں پہ لی ہے اس کو سلائز کر لیا ہے کیونکہ ہم تھوڑا سا برستہ بنائیں گے گانشنگ کے لیے مجھے چاہیے اور باقی جو ہے تھوڑا برستے کو پیس کے بھی یوز کریں گے تو بس یہ 2 بگ انین لیے میں نے اور اس کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک اس کو ہم فرائی کریں گے تو یہاں پہ ہم نے تھوڑی سے انین جو ہے کچھی انین پیس لیے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ادرک لسن اور انین کا پیسٹ ہم نے بنا کے تیار رکھا ہے اب یہ انین ہو گئی ہے یہاں پہ دیکھیں گولڈن براؤن ہو گئی یہ بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے اس سریج پہ ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو ایک ٹیشو پہ ہم سپریٹ کر کے رکھ دیں گے یہ تھوڑی دیر میں کرسپی ہو جائے گی اب اس میں میں نے ڈالا آنین کا پیسٹ جنجر پیسٹ اور گارلک پیسٹ ون ون ٹی سپون سب ہے اب اس کو ہمیں گون لینا ہے جب تک کہ اس کا کچھاپن پورا نکل نہیں جاتا ہے اور ایک اچھا سا آرومہ یہ ریلیس کر دے گا دیکھیں اب یہ اچھے سے بھن گیا ہے تیل دیکھیں نکلنے لگا ہے پھر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہلدی اور کشمیری لال میچ فلیور تو آتا ہی ہے اس کو بھی دو منٹ کے لیے بھون لینا ہے اس کے بعد جو مٹن ہے اس کو اس میں ککر میں ڈال دینا ہے اب اس کو بھی دو منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے جتنا آپ یہ بھون کے اچھے سے پانی اس کا پورا خوشک ہونے دیں گے اتنا اس کی مطلب جو آرومہ ہے بہت اچھا آرومہ آتا ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھے اچھے سے مسالے میں مکس کر دیا اب اس میں تھوڑا سا میں نے سال ڈال دیا ہے اور سال ڈال کے پھر ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے تو پانی دیکھے ہمیں اتنے ہی ڈالنا ہے کہ گل جائے تو میں نے کچھ آدھا گلاس پانی ڈال کے اب اس کو پریشر کوک کرنا ہے اٹلیس 4-5 ویسل تک پریشر کوک کرنا ہے برستہ دیکھے میں نے ادھر رکھا تھا اب وہ برستہ تھنڈا ہو گیا ہے تو میں تھوڑا اس کا پیسٹ بناوں گی تو اس کے لئے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کا سمودھ سا پیسٹ تیار ہو گیا اس کو 4-5 ویسل آنے کے بعد پریشر ریلیز ہونے کے بعد میں نے کوکر کو اپن کیا ہے دیکھیں یہ اچھے سے ہی ٹینڈر ہو چکا ہے مٹن یہاں پہ اور پایا میں نے پہلے سے گلا لیا تھا تو یہ دونوں بھی اب ہمیں دونوں چیزیں گل گئی ہیں سیپریٹلی اب ہمیں اس کو کمبائن کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک بڑا سا پتیلہ لینا ہے جس میں آپ کو بنانا ہے وہ لے لینا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں اس طرح سے ہم نے چھنے سے پائے سب نکال کے اس میں ٹرانسفر کر دیئے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پانی جو اس میں سوپ بچا ہے اس کا نا پائے کا وہ ہم بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کو ہم کیسے یوز کریں گے ابھی ہم صرف پیسز نکال رہے ہیں اس میں سے پائے کے بس اسی طرح آپ چھنے سے نکال لیں اور یہ پانی بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے سب ہی کو پتا ہے یہ جو ہے نا فل آف کیلشیم ہے بھی ٹویل کی کمی ہو سب وہ اس کے بہت سارے بینیفٹ ہیں تو یہاں پہ میں نے سارا ٹرانسفر کر لیا اس میں اور اس کو ہم نے سوپ کو سائیڈ میں کر دینا ہے اب اس کو ہم بھونیں گے اچھے سے یہاں پہ میں نے جو بریستہ کا پیسٹ بنائے تھا اس کو یہاں پہ میں ایٹ کر رہی ہوں اور جو گرم مسالہ میں نے پورا نہیں ڈالا تھا اب یہاں پہ ہم گرم مسالہ ایٹ کر رہے ہیں جو گرم مسالہ کا پورڈر میں نے تھا وہ یہاں پہ میں نے ایٹ کیا ہے تو یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل سپون گرم مسالہ لیا ہے اور یہ دھنیا کے ساتھ ہے جو ہم نے بھون کے رکھا ہے وہ ہی ہے اب باقی جو مسالہ ہے تھوڑا بچا لیا ہے وہ ہم اینڈ میں گارنشنگ کے ٹائم پہ ڈالیں گے اب اس کو بھی مسالہ کو اچھے سے اس میں بھی بھون لینا ہے اب یہاں پہ مٹن پایا مسالے سارے مکس ہو گئے ہیں اور اچھے سے بھون گئے ہیں دیکھیں اب یہ تیل خوب اچھے سے اوپر آ گیا ہے اچھے اس میں آپ کو کتنا ڈالنا ہے تیل آپ ڈالیے جتنا آپ کو لگتا ہے اپنے اپنے جتنی requirement ہے اسے ساتھ سے آپ ڈالیے جتنی آپ کی health allow کر رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے جار میں پانی ڈال کے میں نے اب یہاں پہ میں نے جو سوپ تھا وہ بھی ڈال دیا ہے جار بھی دھو کے ڈال دیا ہے یہ پورا سوپ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ اگدم پتلا سا یہ کری بن گیا ہے کیونکہ اس میں مسالے ہم نے کچھ اتنے زیادہ نہیں ڈالے ہیں تو یہ کری جو ہے بہت ہی تھن بنی ہے یہ دیکھیں اب ہمیں کرنا کیا ہے next step جو ہے main ہے وہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تیار کرنا ہے corn flour ایک slurry تیار کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے one table spoon basin اور one table spoon میں نے لیا ہے corn flour corn starch بھی آپ لے سکتے ہیں اور پانی ڈال کے اس کا liquid سا smooth سا slurry تیار کر لینے ہیں تو بس اسی طرح چلاتے ہوئے آپ سارے لمس کو break کر دیں اور وہ یہاں پہ ہم نے ڈالا ہے کیوڑا water اور میں ابھی add کر دیا ہے میں نے ایک orange red food color that is completely optional آپ کو add کرنا ہے تو آپ add کریں otherwise آپ اس بھی کر سکتے ہیں بس اس سے color بہت ہی اچھا آتا ہے اس لئے میں ڈال رہی ہوں تو یہاں garnishing کے لیے میں نے جو تری نکال کے رکھی دی دیکھیں یہاں پہ میں تری نکال رہی ہوں دیکھ لیجئے آپ اس طرح سے جو اوپر سے تری پوری آپ نکال لیجئے جتنی آپ سے نکل سکتی ہے تو serving کے ٹائم پہ ہم اس کو use کریں گے اور garnishing کے لیے ہم نے برستہ اور coriander leave بھی تیار رکھی ہے تو اس طرح سے ہم نے نکال لی ہے یہ تری اور تری نکالنے کے بعد اب یہ جو color ہم نے تیار کیا ہے slurry تیار کیے اس کو ڈال دینا ہے اور یہ ڈال کے ہمیں continuous stir کرنا ہے کیونکہ اس کے lumps نہ بن جائیں ابھی پانی کی quantity آپ کو جتنی کری آپ کو چاہیے ہے اس حساب سے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں کیونکہ ابھی یہ ڈالنے کے بعد وہ thickness آ جائے گی اور یہ cornflour اور یہ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے ابھی آپ جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ اور ٹھک ہو جاتا ہے آپ کو میری یہ ریسیپی اگر تھوڑی بھی اچھی لگ رہی ہو تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل اور چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ریسیپی آل موسٹ اینڈ میں ڈالا ہے تو اس سے کہ اس کا ارومہ جو ہے نا بلکل فریش ارومہ آتا ہے اور بس کوت میر ڈال دی ہے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور دھیمی آج بھی ہم نے اس کو دس نٹ تک پکنے دیا ہے اس کے بعد یہ سف کر رہی ہوں میں تو یہ دیکھیں ہو گیا ہے بلکل ریڈی اس کو آپ کلچے کے ساتھ کھائیے نہاری روٹی تندوری روٹی رومالی روٹی کسی بھی روٹی کے ساتھ کھائیے یہ تو بنا ہی زبردست ہے تو یہ ہو گئی ہے ریسیپی بلکل تیار تو آ رہا ہے نا موہ پانی تو بس میرا turn تو ہے میں تو جا رہی ہوں enjoy کر نے اب آپ کی باری باری باری